ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل علمی، عدبی، دینی، ملی، سماجی، سقافتی، تحزیبی، فلاحی، طبی، فنی، معاشی، تجارتی، معاشرتی، انتظامی، انقلابی، تحریکی، تحقیقی، تقنیقی، تفتیشی، تعمیری، تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل ایکون پریس کریں ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل خموشے دل بری بائی فیل میں چلانا نہیں اچھا، عدب پہلا کرنا ہے محبت کے کرینوں میں آئیے میرے کاروان سماعت کرتے ہیں انہی کے حیالات کے ساتھ جو قوم کے سالار ہیں میرے کاروان ہیں آج کے پروگرام کے کہ زندہ رہنا ہے تو میرے کاروان بن کر رہو، ان کے ہی خیالات کے ساتھ میں ان کو آواز جے رہا ہوں کہ زندہ رہنا ہے تو میرے کاروان بن کر رہو، اس زمین کی پستیوں میں آسمہ بن کر رہو اور دور حق ہو تو نصیمی بوستہ بن کر رہو، اہد باطل ہو تو تیہد بے امہ بن کر رہو اور دوستوں کے پاس اور نور فیلاتے ہوئے، دشمنوں کی سر سے گزروات پرساتے ہوئے دور محکومے میں راحت کفر عشرت ہے حرام، میویشوں کی چاہ، ساکی کی محبت ہے حرام علم ناجائز ہے، دستار فضیلت ہے حرام، انتہا یہ ہے غلاموں کی عبادت ہے حرام اکوے زلط میں تھہرنا کیا گزرنا بھی حرام، صرف جینا ہی نہیں، اس طرح مرنا بھی حرام اس طرح کے خیالات کو لے کر محترم عبدالکرین سالار صاحب آپ کے ساہم ہے شروع اللہ کے نام سے جو نہت مہربان رحم کرنے والا ہے جس سے خفضِ قدرت نے میرے اور آپ کی سب کی جانو مال آج کے اس بڑے ہی پاکیزہ اور پور منصف اس پروگرام میں موجود خاص طور سے آج کے اس پروگرام کے دولہ عبدالمجید صدیقی صاحب اس ٹیٹ پر بیٹھے ہوئے سمام ہمارے مہمانات سامنے بیٹھے ہوئے سبھی عمائدین شہر عظیم خواتین مہو بہنوں بزرگ اور دوستر سلام علیکم یقیناً مجھے اس ٹیٹ پر دیکھ کے آپ لوگ بڑا سرور محسوس کر رہے ہوں گے کیونکہ یہ اب مقتے کا شہر غدل کا اور میں بھی اس بات کی کوشش کروں گا کہ اللہ میں یہ نے آپ کی جیسا پیٹھ مجھے بھی دیا ہے تو میں بھی اپنی بات کو محسوس کر دوں یہاں پر اس پاکیزہ پروگرام میں جن خیالات کا اظہار ہوا یہاں پر جن لوگوں نے اپنی محبت اور عقیدت کا نظرانہ ایک ایسے ہمارے بزرگ دوست جنہیں میں جوان بزرگ کہوں تو کچھ غلطی نہیں ہوگی ان کو آپ نے پیش کیا ایسے ہی اس پاکیزہ پروگرام میں قائم مقام صدارت میرے حصے میں آئی شاید یہ اس پروگرام کی برکت ہے کہ ہمارے ایسے بزرگ کہ جن کا جھوٹا کھانا سعادت سمجھتے ہیں ان کی ویراسط کا کچھ موقع کے لیے مجھے حق ملا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یہاں پر ہم جی شخصیت کو یہاں پر آج ان کی جو تہدیت کر رہے ہیں وہ ایک فرض نہیں عبدالمجید صدیقی نہیں بلکہ ان کے وہ کام ہے وہ کارہائے نمائیہ ہے جو انہوں نے اپنی بچپن سے لے کر آج تک کی زندگی کو ریٹائرمنٹ تک ایک ٹیچر کی زندگی کو انہوں نے یہ ثابت دیا کہ مومن کبھی ریٹائر نہیں ہوتا وہ پیدا ہونے سے لے کر شعور کی زندگی کے ساتھ جب تک یہ دنیا سے رخصت نہیں ہوتا وہ کام کرتا ہے جو حضور کا عصوہ ہمارے سامنے ہم اس کی تہلیت کر رہے ہیں انسان میں تو بہت ساری کمیاں ہر کسی میں ہیں اور اگر ہم میں وہ جبلت ہے وہ کمزوریاں نہ ہو تو ہم فریشتوں کا درجہ پالے سے وہ ان میں بھی ہے مجھ میں بھی ہے آپ میں بھی ہے لیکن وہ سماج جو کسی زمانے میں کیڑے نکالنے کا کام کرتا تھا وہ سماج جو کام کرنے والوں کو جوتیاں اور چپلے پھیک کے مارنے کا کام کرتا تھا آج یہ تغیر آیا انہمدار صاحب جس کا اعتراف آپ نے کیا کہ آج سماج میں اسے لوگ بھی ہے کیڑے نکالنے والے کیڑے نکالتے رہے لیکن تعداد ان لوگوں کی زیادہ ہے جو اس طرح کے لوگوں کی یہاں پر جو ہے کہ عزت اور حبت دائی کرتے ہیں اور اس عملت یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ آگے پیچھے ہوتے ہیں وہ بھی آ کر میدان میں کام کرنے کی حمد کرتے ہیں کہ نہیں تمام کمیوں کے ایک طرف رکھ کر انسانوں کی پہدائی رہی ہے ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں ان کے اچھے کاموں کو سرا جا رہا ہے اور یہ کام بہت بڑا جہاد ہے اس قوم کے لیے جس محول کے اندر ہم جی رہے ہیں ہماری ہوتلوں کے جتنے باقے لگے ہیں ہم جی سے کہتے ہیں ٹیبل باکڑے رات کو دو دو تین تین بجے تک وہاں پر ہماری جو پیچھے کی چیز ہے اس کے گھٹے پڑ گئے جو اس کے اوپر باتیں ہوتی ہے اور تضیع اوقات ہوتا ہے اس میں قوم کے مسئلے پر اگر بات ہو جائے تو اس قوم کا مقدر پلڑ جائے آج الحمدللہ آپ یہاں جمع ہیں اس پروگرام کی کامیابی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج ہندوستان کی وہ شخصیت جو تعلیم میزان میں صرف ایک ادارہ پونہ میں نہیں چلا رہی ہے بلکہ پورے ہندوستان کی اقلیتوں کے لیے جتنے سپریم کورٹ سے اپنے حقوق کی بادیابی کی اس کی موجودگی آپ کے اس پروگرام کی دلیل ہے کہ یہ کامیاب پروگرام بہت باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے لیکن میں بھی یہی اپنے آپ پہ اختصار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجید صدیقی صاحب جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو مزید آگے بڑھائیے میں نے اپنے میسیج میں دیا تھا مجھے خیال انساری صاحب نے کہا کہ آپ بھی کچھ میسیج دو میں نے کہا میں کوئی اتنا بڑا آدمی تو نہیں لیکن میرے تاثرات مختصر میں نے دیئے اس میں میں نے کہا کہ مجید صدیقی صاحب کی میری رشتداری یہ تعلیمی خاندان کے فرد کی ایسیج سے ہے برسوں سے آپ کامپنینپل سے جب بھی آپ آئے کالیج میں بھی آئے اسکولرشیپ کی لپونہ میں کئی مرتبہ ملاقات ہوئے اور جیسے اکبر کے دربار میں نو رتن تھے تو انعامدار صاحب کے دربار کے آپ ایک رتن ہو یہ مچھی طرح جانتا ہے جو بھی بات پیش کرتے ہیں اور بہت لگن کے ساتھ کرتے ہیں تو تیچی آئی کے سہے جو کام چلتا ہے کٹک سے اتنی دور سے انسان چلے آنا سب مولوں سے اس کام کی لئے آنے کو تیار نہیں ہے لوگ لیکن کٹک سے آتے ہیں میں ان کو ہم سب پہلے بھارکٹر کی جانب سے سلام پیش کرتا ہوں کہ یہ محبت کا اظہار ہے کہ کٹک تو یہاں تک آئے اب ہم کو کئی بلائے جاتا ہے اور بولے نہیں دیا جائے تو بعد میں اتنی لانتیں برتی ہیں پروگرام برپا کرنے والوں کی لیکن یہ شریف انسان خاموش بیٹا ہے انشاءاللہ کسی تو برا نہیں کہے گا دیکھ لو آنے کھائی کے لئے بلائے بولے دیئے نہیں ایک لطب بولے دیئے نہیں کیوں اتنے پیسے خرج کرائے یہ ساری چیزیں سنتے ہیں مہاشرے میں لیکن دونستو دیکھو آج کا یہ پروگرام یہ مجید صدیقی کسی تحریت کا نہیں رہا ہے بلکہ سمجھتا ہوں نہ صرف مالے گاؤں بلکہ اطراف کے ذلوں کے جتنے بھی تعلیم میں میدان میں کام کرنے والے جو امپورٹن شخصیات ہے وہ یہاں بیٹی ہے تو اس پروگرام کو اگر میں کہوں کہ تعلیمی اجتماع ہے تو کوئی غلط بھی نہیں ہونے والا ہے میں تو آپ کی لئے کیا کہوں بہت جی چاہتا ہے کہنے کو لیکن جس طریقے سے مندوم ہمارے سازی صاحب نے پیش کر دیا اگر ایسا کچھ ہوتا تو میں بھی پیش کر دیتا پھر بھی مجھے چار شیر میرے کالک کے زمانے کی یاد آ رہے ہیں اور انگا واقع ہے ان کی شخصیت کے سامنے رکھ کر کہ کبھی اس مقام سے گزر گیا 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 غمِ عشق تیرا ہے شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا کبھی در پہ تھا کبھی در بگر کبھی ارچ پر کبھی فرچ پر جو ترے خیال میں چل پڑا وہ کہاں کہاں سے گزر گیا جسے لوگ کہتے ہیں زندگی خاص آپ کے لئے میرے ذہن میں آیا بالکل کوئی موڈ نہیں تھا آیا کہ جسے لوگ کہتے ہیں زندگی کیونکہ ان کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جسے لوگ کہتے ہیں زندگی وہ تو حادثوں کا ایک حجوم ہے یہ تو کہیے میرا کام تھا میں درمیہ سے نکل گیا آپ اس سمان حادثات سے گزر کر یہاں تک پہنچے ہیں اور آخری شیر اس غزل کا اس میں بھی ہمارا تمہارا کہیں نہ کہیں حصہ رہتا ہے کہ یہ میرا کمالِ گناہ صحیح اثر زندگی صاحب معاف کیجئے گا اور اہلے مالے گاؤں سے مزاری چھے فتوہ بات دینا میرے کی کہ یہ میرا کمالِ گناہ صحیح مگر اس کو دے گا میرے خدا تو نے روکا مجھ کو جہاں جہاں میں وہاں مہاں سے نظرے گا میرے باپی کے حطاعت اللہ بات کرے بہت اچھا پروگرام یہاں پر ہوا جتنے لوگوں نے ان کے تعلق سے انہوں نے بات کی ہے بہت اس کی میں تائید کرتا ہوں پورا اسٹیج اس کی تائید کرتا ہے جن کے تاثرات وقت کی کمی کی وجہ سے یہاں پیش نہیں ہو سکے ان کو بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں ان کے بھی دل میں یہی جذبات تھے میرے دل کے کئی جذبات جو تھے وہ یہاں پر مجھ سے پیش رہو مقرین نے یہاں پر کہے ہیں میرے دوست غفر بھائی اکثر میں بات کہتے ہیں جب ایسا آخیر میں کھڑے ہوتے ہیں کہ بھی میرے لئے تو کچھ بچائی نہیں تو میں تقریر کیا کروں تو ایک واقعہ سناتے ہیں کہ اگر نکاح میں جاتے ہیں جو معاملہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ جذبات کے وکیل ہے اُس بات کا میں گواہ ہوں اور میری تقریر ستم ہو گئی اگر میں آج ایسا کہہ دیتا تو آپ کی تمام جو مقرین نے اپنی جذبات کے ادھار کیا یہ بہت ہی دل سے کیا ہے اتنی عمر میں یہاں پر آئے ہیں دولے سر سلام آپ بہت ہی دوستو دیکھئے کہ کیا محبت ہے اور کیسے ایک استاد اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے کہ جیتا جاگتا ثبوت ہے یہ مثالیں ہمارے پاس میں کہ استاد کا درجہ کیا ہوتا ہے بھئی سمجھتا ہوں جو میرا تھوڑا بات تجربہ ہے جو آپ کی دعا سے سمجھ ہے کہ ہمارا اور آپ کا اشرف المخلوقات ہونا شاید یہ استاد کی موجودگی کی وجہ سے ہے کیونکہ جو اشرف المخلوقات ہیں اس کی لئے استاد کا ہونا لازمی ہے اور اگر استاد نہ ہو تو چوپ آئے بھی اپنی زندگی گزارنا جانتے ہیں انہیں سکھانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور اسی لئے میرا اور آپ کے آقائے دو جہاں نے کہا کہ مجھے دنیا میں مولم بنا کر بھیجا گیا ہے یہ اتنا بڑا مقام یہ تمام چیزیں ایک طرف وہ جو سرٹیفیکٹ کے لیے اور جو ادھر ادھر گھونتے ہیں تھیلیا پہنچاتے ہیں کہ ہمیں آدھر شکشت کا پروزکار بھیل جائے میں تمام کیچروں سے کہتا ہوں اگر آپ کے اندر وہ صفات ہیں جو ایک استاد کے اندر ہونی چاہیے تو میرے آقا نے آپ پہ ایک سرٹیفیکٹ دے دیا ہے تا قیامت تک رہے گا کہ مجھے دنیا میں مولم بنا کر بھیجا گیا ہے اس سے بڑھ کر سرٹیفیکٹ میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس نہیں ہے بس کسی بات پر میں اپنے آپ کو روکتا ہوں ایک بہت پرانا چھیل لیکن ہر وقت ایسے مواقع پر وہ زندہ ہوتا ہے تابندہ رہتا ہے اور اسی کو میں ریپیٹ کر کے میری بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہزاروں سال نرگیس اپنی بے نوری پہ روتی ہے ہزاروں سال نرگیس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں مجید سدھی سے پیدا بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں مجید سدھی سے پیدا بہت شکریہ اللہ بچپن پچپن اور پنچانوے ہر عمر کے افراد کے لیے یکسہ مفید مفاد آمما کا علم بردار ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل ایک آنٹ پریس کریں ربانی دے سکولر یوٹیوب چینل مفاد آمول برای ملے شکریہ مفاد آمام جلد سکولر یکسی اپنی بے نوری مفاد آمام